اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ دعا استخارہ کیا ہے کہ جس کے آخر میں آتا ہے اللہم اکدر لیالخیرہ حی سکانہ سمہ ارزنیبی کہ اے اللہ میرے حق میں وہی کر دے کہ جو میرے لیے بہتر ہے اس کے بعد مجھے اس پر راضی فرما دے یہی معاملہ ادھر ایک بڑی اچھی سٹوری بھی سنا دیتا ہوں میں آپ کو یہی معاملہ میرے ساتھ ہوا آج سے چند سال پہلے کہ جب میں نے کافی لوگ کومنٹس کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ برا بلا بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اپنے ٹاپک دجال اور امام مہدی پہ بات کریں اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں لوگ تو ہو جائے بات آج سے چند سال پہلے میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے کچھ جو چیزیں ہیں میں نے دیکھی انٹرنیٹ پہ تو سب کی طرح مجھے یہی لگا کہ یہ کوئی فتنہ ہے جو دریمز نا ان کی ویڈیوز ان کی اپنی آواز میں ہم کو دیکھے یہ تو نہیں لگتا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے لیکن میرا یہ خیال تھا کہ یہ شخص فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے اس کے ساتھ شیطان ایسا معاملہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی آواز آ رہی ہے اور اس طرح کے معاملات تو میں نے یہی کیا کہ اللہ رب العزت سے رجوع کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی بار بار استخارہ بھی کیا بار بار دعا بھی کی اور دعا نماز حاجت بھی پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے یہی مانگا کہ اے اللہ تم مجھے سیدھا رستہ دکھا تم مجھے سمجھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اگر تو یہ حق بات ہے تو اے اللہ تم میری مدد فرما کہ میں اس کی نصرت کروں اس میں شامل ہوں اور اگر یہ بات باطل ہے اور یہ فتنہ ہے تو اے اللہ مجھے اس سے بچا لے اور مجھے توفیق دے کہ میں دوسروں کو بھی اس فتنے کے بارے میں آگاہ کروں اور دوسروں کو بھی اس سے بچاؤں تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس رحمان اور رحیم کا بہت شکر ہے کہ جس نے مجھے توفیق دی اور مجھے یہ بات سمجھائی مجھے ایک شرح صدر دیا کہ محمد قاسم اور ان کے ڈریم میں جو باتیں ہیں یہ واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور اس ٹائم مجھے خود ایک دو تین خواب آئے کہ جس میں مجھے یہ چیز ذہن میں آئی اور کلیر ہوئی کہ یہ محمد قاسم کے جو خواب ہیں یہ کوئی عام خواب نہیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص فیوچر میں امام المالی ہو سکتے ہیں اور پھر جب یہ چیز کلیر ہوئی تو پھر میں نے کہنا بھی شروع کی لوگوں سے بات بھی کرنا چروع کی لوگوں کو سمجھانا بھی شروع کیا جس حد تک ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں حق دکھائے اور حق پر قائم رکھے اور باطل بھی دکھائے اور باطل سے بچائے تو لہٰذا جب انسان دعا کرتا ہے کہ حدیثِ قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس بندے کو وہ میں ضرور دوں گا اگر اس نے حدیث کی دعا کی ہے یہ جو آخری پارٹ ہے صورت الفاتحہ کا جس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ حدیثِ سراط المستقیم سراط اللذین عن عام تعالی ہم جمہور مفسرین یعنی موسٹ مفسرین کا یہ اس کے اوپر ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر متفق ہیں کہ سراط اللذین عن عام تعالی ہم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے انبیاء کو تسلیم کیا اسلام لائے ایمان لائے اور اپنے اپنے انبیاء کا ساتھ دیا حضرت عیسیٰ کے ہوارین ہوں حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوں حضرت سلمان کے اوپر ایمان لانے والے ہوں حضرت عبراہیم کے ساتھ ہوں حضرت اسمائیل جن انبیاء کے دور میں جو جو لوگ بھی اپنے اپنے دور کے انبیاء اور رسول کے اوپر ایمان لائے وہ لوگ ہیں کہ سراط اللہزین انعامت علیہم ان میں کلائمیکس ہائیس لیول کے وہ لوگ ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یہ وہ لوگ ہیں سراط اللہزین انعامت علیہم جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا جس طرح صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوعا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بلند کیا غیر المغضوبی علیہم مغضوبی علیہم کون ہیں کہ یہ تو جنرلی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا لیکن وہ کون لوگ ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وباؤ بغضب من اللہ یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا غضب نازل ہوا ان لوگوں کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں بنی اسرائیل وہ قوم ہے جا بجا انشاءاللہ ہم آگے قرآن کی باقی تفسیر میں پڑھیں گے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی ناشکری کی وجہ سے لہٰذا جمہور علماء کا مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر جو تین باتیں ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنامت آلہیم تین ٹائپ کے لوگ بیان ہوئے ہیں اللذین آنامت آلہیم کہ جن لوگوں پر اللہ کا انام ہوا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اور باقی انبیاء ان کے صحابہ غیر المغضوب آلہیم ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل ہیں کیونکہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء اور ان کے صحیح طریق کو چھوڑ کر اپنی اپنی کتابوں کو بدل ڈالا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے تجارت کرتے رہے ان کو بیچتے رہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انبیاء پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ تحمتیں لگاتے رہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مزاک وڑا ہے آخری تیسری ٹائپ کے لوگ ہیں گمراہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں جمہور علماء کا یہ خیال ہے مفسرین کا کہ یہ گمراہ لوگوں سے گمراہ لوگوں سے مراد نصارہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کے لیے پیغام لے کر آئے تھے اس کو چھوڑ کر گمراہی کے رستے پر چلے گئے وہ غلوم میں چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر بڑھا دیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اللہ تعالیٰ سورة القحف میں فرماتا ہے کہ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَوْلُ اتَّخَذُ اللَّهُ وَلَدَ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لئے اتارا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائے کے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا یعنی عیسائیوں کو مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِيْا آبَائِهِمْ ان لوگوں کو مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِيْا آبَائِهِمْ یعنی ان لوگوں کو اور ان کے بڑوں کو اس چیز کا کوئی علم ہی نہیں تھا قبرت کلمتاً تخرج من افواہیم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو قبرت کلمتاً جیسے آپ اگر اس کا یہ ترجمہ کریں کہ اللہ کو نعوذ باللہ گھائی دیتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ بہت بڑی بات یہ کرتے ہیں جو اپنی زبانوں سے یہ نکالتے ہیں یعنی مالہم بھی من علم ولالی آباہیم یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں پڑھ گئے ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے اور یہ زلالت میں اور گمراہی میں پڑھ کر نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے اللہ تعالی نے سورة الفاتحہ کے صورت میں ہمیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھا دی ہے کہ جب ہم اللہ تعبول عزت سے یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں ضرور جب ہم خلوص سے یہ دعا کریں گے دل سے یہ مانگیں گے تو اللہ تعالی ضرور ہمیں ہدایت کا رستہ دکھائے گا لیکن اگر ہمارے خلوص میں کوئی کمی ہوئی کوئی دکھاوے کا انصر شامل ہوا یا دوغلا پن ہوا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اس دعا کی قبولیے سے محروم رہ جائیں جاتے جاتے ایک بات کر دوں کہ اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے صورت الفاتحہ کے شروع میں کہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے اس کا ترجمہ تو ہم کر رہی نہیں سکتے انتہائی رحم کرنے والا پہت رحم کرنے والا جو بھی آپ کر لیں لیکن جو عربی زبان میں الرحمن ہے اس کا ترجمہ دوسری کسی زبان میں ممکن ہی نہیں ہے الرحمن اللہ کا وہ نام ہے کہ جب آپ اللہ کو اس نام سے پکارتے ہیں اللہ کو اس نام سے بلاتے ہیں تو اللہ تعالی اس کو اپنے اوپر ایک ذمہ لے لیتا ہے کہ میں نے خود کو رحمان رحم کرنے والا ثابت کرنا ہے اب آپ اللہ تعالی کی آغوش رحمت میں چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے جب آپ اللہ کو اللہ کہہ کر دعا کرتے ہیں اللہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے غفار بھی ہے قہار بھی ہے بار بھی ہے ستار بھی ہے وہ خلاق بھی ہے وہ علیم بھی ہے وہ سمی بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ اللہ ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اللہ بن کر معاملہ کرتا ہے اپنے 99 کے 99 ناموں کے صفات کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے لیکن جب آپ اللہ کو رحمان کہہ کر بلاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ رحمان بن کر معاملہ کرتا ہے اور وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ اس میں خود کو رحمان بن کر دکھانا ہے رحمان بن کر ثابت کرنا ہے اور پھر وہ آپ کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے اور آپ اللہ کو رحمان کہیں اور پھر اسے ہدایت کی دعا مانگیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو مجھے ہدایت نہ ملے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اطاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ رکھے اور باطل سے بچائے اللہ تعالی ہمارے اس ملک کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جس کلمے کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا یہ وطن حاصل کیا گیا مدینہ ثانی اللہ تعالی اس کو حقیقی معنوں میں بنائے و آخرت آوانا عن الحمدللہ رب العالمین و صلاة و السلام و علا محمد النبی امی